صرف وہ گھایا ایک مندر میں اور سوال کرنے لگا کہ بھگوان آپ سب کا پیٹ پڑھتے ہو یہاں تک کہ ایک شیر ایک لومڑی کو کھا نہیں رہا اس کو کھلا رہا ہے تو آپ میرا پیٹ کیوں نہیں بھر رہے ہو تو اس پوزاری نے اسے جواب دیا کہ جو بھگوان ہے وہ تمہیں شیر بنانا چاہتے ہیں لومڑی نہیں دوستو یہ کہانی ان لوگوں کے لئے جو بہت آلسی ہیں کچھ تو اتنے آلسی ہے کہ ویڈیو بھی پوری نہیں دیکھتے کہ بھائی سب کچھ ایسی چیز نہ مل جائے جس سے ہمیں گیان مل جائے اور ہم کچھ کر دیں لیکن اگر آپ آلسی ہیں تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ والی ویڈیو پوری دیکھے گا آپ کو کچھ ایسا سیکھنے کو ملے گا جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا تو ایک کہانی ہے آپ کی جسے آپ پورا دن آلس میں کچھ بھی کام نہیں کرتے تو بس گھومتے رہتے ہو ادھر 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 کوئی بھی کام نہیں کسی نے کچھ کام کی کہہ دیا تو وہ ہاں سے پھاک ہے ایک ایسا انسان تھا ایک گاؤں میں جو بلکل آلسی تھا کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا بس ادھر ادھر ایک جگہ بیٹھ گیا تو گھنٹوں ہی بیٹھا ہے کوئی کام نہیں سو رہا ہے تو سو رہا ہے بس کھانا کھانے کے لئے وہ انسان اٹھتا تھا تو بس کچھ ایسا ہوا اس کے گھر والوں نے بولا کہ بھائی ایسے اگر رہنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جا ہمارے گھر میں ایسے بچے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہاں رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا بتاؤ کیا کرو گے کام کرو گیا گھر سے نکلو گے تو اس نے بولا کہ یار اب تو فس گئے ہیں چلو میں گھر سے نکل جاتا ہوں آپ لوگ اپنا کام کسی اور انسان سے کراوالی چاہیں مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا بھگوان ہزار لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں میرا بھی پیٹ بھرتے ہیں تو بس وہ وہاں سے نکل گیا کبھی کسی نے بخاری سمجھ کے کچھ کھلا دیا کبھی کسی نے بخاری سمجھ کے کچھ کھلا دیا کھاتا رہا چلتا رہا پھر کہیں پر جا کے کچھ مل گیا تو اس نے کھا لیا کسی نے کچھ دے دیا وہ کھا لیا چلتا رہا ایسے اس نے کئی مہینوں نکال دیے پھر دھر دھر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار یہ انسان بہت آلچی ہے تو انہوں نے خانہ دینا بند کر دیا کہ اگر تمہیں خانہ ہے تو ہمارے لئے کام کرنا ہوگا ایسے فری میں ہم کچھ بھی نہیں کھلائیں گے تو ان سب سے پریشان ہو کے ایک جنگل میں چلا گیا جنگل میں جا کر اس نے دیکھا کہ یار یہاں پر تو خانے کو بہت کچھ ہے لیکن میں یہاں پر کیسے کیا کھاؤں گا تو بس وہ سوچ ہی رہا تھا تب تک اسے ایک شیر کی دہاڑ سنائی دیتی ہے جیسے ہی شیر کی دہاڑ آتی ہے جنگل کے سارے جانور بھاگ جاتے ہیں اور وہ بھی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے پیڑ کے اوپر تو وہ کیا دیکھتا ہے سارے جانور بھاگ رہے ہیں لیکن ایک لومڑی ہے اس کے پیر میں چھوٹ آئی ہے اور وہ لنگڑا لنگڑا کے چل رہی ہے سارے جانور وہاں سے بھاگ چکے ہیں لیکن وہ لومڑی وہاں پر بلکل دھیرے دھیرے لنگڑا کے چل رہی ہے وہ شیر سے ڈر ہی نہیں رہی مانو جنگل کی راجہ کو ہو اور شیر اس سے ڈرتا ہو کافی دور تک چلتی رہی وہ پیڑ سے دیکھتا رہا سارا کا سارا مازرہ کی آخر ایسا کیوں ہے کیا ہوا کیوں ہوا تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا شیر وہاں پہ آ جاتا ہے اس نے دیکھا کہ ہاں ابھی شیر اس لومڑی کو مار دے گا اور میں اس لومڑی کو کھا لوں گا کچھ نہ کچھ کر کے لومڑی کو پکاؤں گا کھاؤں گا لیکن آج تو اوپر والا مجھے پکا کھانا کھلانے والا ہے تو اس نے خافی دیر تک انتظار کیا شیر آیا شیر کے موں میں ایک ماسک کا ٹکڑا تھا اس نے اس لومڑی کو دیا اور وہاں سے چلا گیا اور وہ لومڑی اس ماسک کے ٹکڑے کو کھانے میں چھٹکے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور واپس سے گاؤں آیا کہ بھگوان سب کا پیٹ بھرتے ہیں تو میرا بھی بھری دیں گے آج نہیں تو کل یہ لوگ مجھے کھانا ضرور کھلائیں گے تو بس وہاں پر بیٹھ گیا اور کھانے کی نظار کرتا رہا ایک دن بھوکا رہا دو دن بھوکا رہا تین دن بھوکا رہا چار دن بھوکا رہا بھوک کے مار اس کا پورا حال تھا وہ بیمار ہو گیا پھر وہ گیا ایک مندر میں اور سوال کرنے لگا کہ بھگوان آپ سب کا پیٹ بھرتے ہو یہاں تک کہ ایک شیر ایک لومڑی کو کھانی را اس کو کھلا رہا ہے تو آپ میرا پیٹ کیوں نہیں بھر رہے ہو تو اس پوزاری نے اسے جواب دیا کہ جو بھگوان ہے وہ تمہیں شیر بنانا چاہتے ہیں لومڑی نہیں تمہاری جو رچنا ہوئی ہے تمہارے جو کرم ہوں گے وہ شیر والے ہوں گے ایک لومڑی والے نہیں اس لئے بھگوان تمہارا پیٹ نہیں بھر رہے بھگوان نے تمہیں بنا ہے کہ تم اوروں کا پیٹ بھر سکو جن کو ضرورت ہے ان کو کس کھلا سکو لیکن تم کیا کر رہے ہو تم لومڑی والا جیون یاپن کرنا چاہتے ہو نہ کی شیر والا لیکن تمہارے رچنا شیر کے لئے ہوئی ہے تو تمہیں کمانا پڑے گا اور کھانا پڑے گا دوستو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس لومڑی والے زندگی زینہ چاہتے ہیں کہ یار بس کچھ ہو جائے اور ہمارا کوئی کام کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ پیسے کام آ کے دے دے ہمارے لئے کچھ کوئی کھانے کو لیا ہم سے نیرے کام نہیں ہوتا اور یہ کھانے ہی تمہارے اکیلے کی نہیں ہے اگر تم اس ویڈیو کی یہاں تک پہنچ گئے سن رہے ہو تم آپ کو بتا دو تمہارے جیسے لاکھوں لوگ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا کام کوئی اور کرتے ہیں اور ان کی چھٹکارہ پڑے ان کو بس کھانے کو پیسہ مل جائے بس اور انہیں کچھ بھی نہیں چھئے تو ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں آنا اور نہ تمہارا پیٹ برنا زندگی میں اگر محنت کرو گے تو کچھ ملے گا محنت نہیں کرو گے تو گاریوں کے علاوہ تو شاید اس وقت تو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو دوستو اگر آپ آلسی ہو تو آئی ہوپ سمجھ گئے ہوگی کہ آپ کا زن کس لئے ہوا ہے آپ کیا کرنے والے ہو اور کیا کر رہے ہو کہانی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ اگر آپ نئے ہیں اور ایسے کہانیاں سننے کے اچھوک ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے بہت جلد کچھ اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک آپ سبی کو الویدہ